السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول ہیل کریم اما بعد آج کس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے حاضرین انجمن اصل کامیابی کیا ہے اصل ترقی کیا ہے آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے اصل کامیابی اصل ترقی کیا ہے سورہ الامران کی ایک آیت ہے مشہور آیت ہے اللہ نے تذکرہ کیا کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر انسان کو مننا ہے ہر جاندار کو اس دنیا سے چلے جانا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَا الْقِيَامَةِ اور جو کچھ تم نے اس دنیا میں کیا ہے عامال چاہیو اچھے ہو یا برے ہو تمہیں تمہارے عامال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا جیسے کہ اللہ نے دوسری جگہ کہا فَلْيَوْمَ لَا تُوْزُلَمُوا نَفْسٌ شَيَّا وَلَا تُوْجُزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج کے دن کسی بھی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے تو اللہ نے اس آیتِ قریمہ میں سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کی کہ دنیا میں آنے والے ہر انسان کو ہر نفس کو ہر جاندار کو مرنا ہے اور مر جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کہانی ختم قصہ ختم ساری چیزیں ختم نہیں بلکہ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے عمل اچھا یا برا تمہیں تمہارے عمال کا بدلہ کل قیامت کے دن دے دیا جائے گا اب آئیے اللہ اصل کامیابی بتاتے ہیں کہ دنیا میں آنے والا بندہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے اسے اس کے عمال کا بدلہ دیا جائے گا لیکن بدلہ پانے کے بعد ریزلٹ آنے کے بعد نتیجہ آنے کے بعد کامیاب کون ہے ترقی پر کون ہے فرسٹ پوزیشن پر کون ہے نجات کس کو ملی ہے اس کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں فمنزو زیہ آنی نار جو جہنم سے بچا لیا جائے جو جہنم میں داخل ہونے سے نجات پا جائے و اود خلال جنہ اور جسے جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز تو در حقیقت اسی کو کامیاب ملی ہے تو در حقیقت تو وہی کامیاب ہے پھر اللہ اصل کامیابی اور اصل ترقی کیا ہے یہ بتانے کے بعد اس کا کھلاسہ کرنے کے بعد اللہ آگاہ ہی دے رہے ہیں کہ ابھی دنیا میں زندہ ہو ابھی سانس لے رہے ہو تو اپنا آپ کو ہوشیار رکھو خبردار رہو کہ کہیں تمہیں دنیا میں زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ آگاہ ہی دے رہے ہیں کہ ابھی دنیا میں زندہ ہو ابھی سانس لے رہے ہو تو اپنا آپ کو ہوشیار رکھو اپنا آپ کو خبردار رکھو جیسے کسی دشمن کے خوف سے ہمیں ساپنا آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہو ویسے کسی دریندے سے کسی جانور سے ہمیشہ اپنا آپ کو ہوشیار رکھتے ہو جنگل میں جاتے ہو تو نظریں ادھر ادھر رہتی ہیں کہ کہیں کوئی جانور کوئی تقلیف دینے والا جانور نہ آجائے ویسے ہی یہ دنیا ہے دنیا میں ہو دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر مت بساؤ دنیا کے چکر میں مت پڑو دنیا کے لالچ میں مت رہو اور اپنے آپ کو دنیا کے حوالے مت کر دو کیوں دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے دنیا کی چکر میں جو پھز گیا جو پڑ گیا اسے دھوکہ ملے گا اور کوئی انسان دھوکہ کھانا نہیں چاہتا اسے کو اللہ نے ایک جگہ کہا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے موت آنے والی ہے پیامت آنے والی ہے اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے فَلَا تَغُرْرَنَّكُمْ وَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا لہٰذا ہوشیار رہو کہ کہیں تمہیں دنیا میں زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ مالدار ہو جائیں اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بڑی چیز مل جائے ٹھیک ہے یہ بھی کامیابی ہے یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن اصل کامیابی کیا ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں دنیا کی زندگی اچھے سے گزار کر جائیں نیکیاں کریں اچھائیاں کریں دوسروں کے کام آئے گھر والوں کے کام آئے اپنے آپ کی کام آئے اپنے آپ کو نہ بھولیں اور آپ کو قیامت کے دن جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے اور آپ دنیا میں زندگی کے دھوکے کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیں یہی اصل کامیابی ہے اس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں زندگی کے دھوکے سے بچنے اور آخرت میں جو اصل کامیابی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ